اسلام علیکم سکس کلاس آج ہم سٹارٹ کریں گے سائنس کا یونٹ نمبر سکس لیکچر نمبر ٹو جو کہ اوورال بنتا ہے ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سیکنڈ ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں پیج نمبر سکسٹی پہ اپنی بک سامنے رکھ لیں کل جو ہم نے فرائیڈے کو لاسٹ لیکچر لیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا ائر اور اس کی امپورٹنس ٹھیک ہے کہ ہوا کیا ہوتی ہے کس طرح بنتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے کس طرح کی لیئرز ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ کس کس طریقے سے ہوا ہمارے کام آ سکتی ہے اکسیجن ہے گیسز سے ملکے جو ہے وہ ائر بنتی ہے ایڈموسفیر کیا ہوتا ہے اس کی امپورٹنس کیا یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے فرائیڈے کے لیکچر میں ڈسکس کی تھی تو آج ہمارا نیکس ٹوپک ہے جو کہ ہے پیج نمبر سکسٹی پہ کمپوزیشن آف ائر اب ائر is a mixture of gases بہت ساری جو gases ہیں ان کے مجموعے کو ہوا کا آ جاتا ہے اب ہوا کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلے تو دیکھ لیں تو یہ کچھ gases کے نیم آپ کو بتائے گئے ہیں سیونٹی ایٹ پرسنٹ ٹوٹل آپ کو پتا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ جو ائر ایف میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ویٹیج ہے وہ نائٹروجن کا ہے ان کے سب سے زیادہ ہوا بنانے میں کون سی gas جو اپنا رول پلے کرتی ہے وہ ہے نائٹروجن ٹھیک ہے اینڈ ٹو سیونٹی ایٹ پرسنٹ اور ٹونٹی ون پرسنٹ کیا ہے اکسیجن ٹھیک ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن ہے اور ٹونٹی ون پرسنٹ اکسیجن ہے جس کی وجہ سے ہم ریسپائریشن کرتے ہیں ہماری جو بلڈنگز بنتی ہیں اس میں جو سیمیٹ استعمال ہوتا ہے اس سیمیٹ کو ہولڈ کرنے کے لیے اس کی ائر سپیسز کی بیچ میں بھی اکسیجن موجود ہوتی ہے ان کے اکسیجن بھی بہت ایمپورٹنٹ گیس ہے ہم اکسیجن کے وغیرے سروائی نہیں کر سکتے اور بہت کم باقی گیس موجود ہوتی ہیں ہماری ائر کے اندر اس کے علاوہ وارٹر ویپ پرسنٹ ساری کی ساری ٹائپ موجود ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہم ون بائی ون اب ہم نائٹروجن اکسیجن کربن ڈا اکسیجن اور ریئر گیس کے بارے میں دیکھیں گے پہلا آ جاتا ہے نائٹروجن یہ ہوا کے اندر اس کا میجر رول ہے یہ ایک تو کلرلیس گیس ہے یعنی یہ ہمیں نظر نہیں آتی کوئی بھی گیس ہمیں نظر نہیں آتی پرپر ترکے سے یہ پانی میں بہت کم حل ہوتی ہے کسی بھی پانی میں پرپر ترکے سے حل ہوتی ہے یہ کسی بھی فالوینٹ میں ٹھیک ہے نائٹروجن جو ہے وہ برن جلتی نہیں ہے اس لیے اس کو برنی کے پروسیس میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو گیس نہیں ہے آپ دیکھیں تو نائٹروجن کو ہم کہاں کا استعمال کر سکتے ہیں نائٹروجن is used to preserve ہم جو کھانے بناتے ہیں یا جو فیکٹریز میں آپ کو کھانے ملتے ہیں یا بیکری اور ان جگہوں پر جو کھانے آپ کو ملتے ہیں کھانے کی چیزیں بسکلی ساری ساری ان کی فریشنس ان کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے نائٹروجن گیس استعمال کی جاتی ہے چھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے کہ نائٹروجن جلتی نہیں ہے تو یہ جب پٹاخے وغیرہ اور آتش بازی کا سموان سٹور کیا جاتا ہے آپ کی میچ بوگ یہ جتنی بھی جلنے والی ساری ساری چیزیں ہیں ان کو جن کنٹینرس میں سٹور کیا جاتا ہے وہاں پر نائٹروجن گیس رکھی جاتی ہے چھیک ہے؟ کیونکہ نائٹروجن گیس جلنے میں مدد نہیں دیتی اس لئے وہ جلتی نہیں ہے اکٹھی پڑی رہے ہیں تب بھی اس کے لئے نائٹروجن کو لائٹ بلپ شاپ کے گھروں میں بلپ جلتے ہیں ٹھیک ہے؟ ان کے اندر بھی نائٹروجن گیس ڈالی جاتی ہے کیونکہ اگر اکسیجن یا کوئی اور گیس ہوگی تو وہ برننگ کا پروسیس کرتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ بلپ ہمارے اور باقی جیویں برسٹ کر جائیں گی وہ جل جائیں گی ٹھیک ہے؟ اس کے لئے جو فرٹلائزر ہوتے ہیں یعنی کھادیں جو ہم اپنے فصلوں میں استعمال کرتے ہیں امونیا ہو گیا یوریا ہو گیا ٹھیک ہے؟ جو جنوروں کا ویسٹ میٹیرل ہے اس سے جو بنتا ہے امونیم سلفیڈ کی آپ بات کر لیں ٹھیک ہے؟ آگے کنٹین نائٹروجن ان سب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نائٹروجن ہوتا ہے اس سے زمین کی ذرخیز بڑھتی ہے ٹھیک ہے زمین ذرخیز ہو جاتی ہے نائٹروجن کو ہم رنگوں میں استعمال کرتی ہیں دوائیوں میں اور تشبازی کے سامان میں اس کے علاوہ نائٹروجن کیا کرتا ہے؟ نائٹروجن ان دیئر ریڈیوزز تا پروسیس او رسٹنگ آف آرن رسٹنگ مینگ زنگ لگنا لوہے کو زنگ لگنے سے بچانا بھی کس کا کام ہوتا ہے؟ نائٹروجن کا نائٹروجن سیونٹی ایئٹ پرسنڈ موجود ہے ہماری ورڈ میں تو یہ کیا کرتی ہے؟ کہ یہ بیسیکلی لوہے کو زنگ لگنے سے بچاتی ہے اس کے علاوہ اس کا لاسٹ آ جاتا ہے امپورٹنس ہمارے پاس نائٹروجن کی جو لیکوڈ نائٹروجن ہے نائٹروجن ہمارے پاس کیسے فارم میں بھی موجود ہے؟ اس کو ایسا کولنٹ فور فریزنگ یا ان کے برس جمانے کے لیے یہ جو بلڈ بینکس ہوتے ہیں بیسیکلی اس میں اگر بلڈ پڑھ رہے تو وہ خراب ہو جائے اس لیے ان کو بھی فریز کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بھی نائٹروجن لیکوڈ فارم استعمال کیا جاتا ہے اور کمپیوٹر سسٹمز میں کے اندر بھی وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو جائیں بہت زیادہ ہوسیس کی وجہ سے اس لیے بھی نائٹروجن گیس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھی ہماری پہلی ایسی جو ائر کی کمپوزیشن ہم دیکھ رہے تھے جس میں ہم نے نائٹروجن کے بارے میں دیکھا سیونٹی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن موجود ہے ٹھیک ہے ٹونٹی وائن پرسنٹ اوکسیجن موجود ہے 0.03 to 0.4 پرسنٹ جو ہے وہ ریئر گیسیس اور باقی جو ہے ہمارے پاس کاربن ڈائی اکسائیڈر اس کے لیے باقی ریئر گیسیس موجود ہیں اب یہاں بھی یہ فینومینا آپ دیکھ لیں ایک نائٹروجن جو ہے وہ کیا کرتی ہے برننگ پروسیس کو نہیں ہونے دیتی بہت کام کر دیتی ہے جلنے کی عمل کو یہ چیف ہم پیچھے بھی ایک دفعہ دیکھا ہے کہ نائٹروجن جلنے میں مدد نہیں دیتی کسی بھی چیف کو اگر وہ اکسیجن ہو اکسیجن بہت جلدی جلنے میں مدد دیتی ہے اکسیجن اگر کسی بھی چیف کے آف پس رکھ دی جائے تو وہ فوراں سے جل جاتی ہے جیسے گاؤں میں لکڑیاں جلاتے ہیں لوگ تو پھونک مارتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ فوراں سے آگ بڑک اٹھتی ہے اب کیا ہے ہمارے پاس اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایرد گردی اکسیجن موجود ہے ہم ریسپائریشن کے لئے اکسیجن کو استعمال کر رہے ہیں کربن ڈائیک سائیڈ ہماری باڈی سے باہر نکلتی ہے اکسیجن ہماری باڈی کے اندر جاتی ہے جلنے کے فینومناز میں بھی اکسیجن استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ اکسیجن ہو تو ہر چیف جل جائے اگر چھوٹی سی ماجز کی تیلی بھی جلتی ہے تو وہ بھی تباہی بچا دے کیونکہ آس پاس بہت اکسیجن موجود ہے لیکن چونکہ نائٹروجن کا کونٹینٹ زیادہ موجود ہے ائر کے اندر اس لئے جو ہے وہ فوراں سے کوئی بھی چیز جلتی نہیں ہے ہمارے پاس برننگ کے فینومناز سے ہمارا انوارمنٹ ہمارا ایٹموسفیر بچ جاتا ہے باقی اب اکسیجن کربن ڈائیک سائیڈ اور گیس اس کے بارے میں ہم نیکس سانواری لیکچورز کی بیچ میں دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے کام آ سکتے ہیں Thank you so much